ایک جگہ فرمایا کہ وہ یوریدو شیطانوں یعنی اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں خطرناک گمرہی میں ڈالتا پھر فرمایا شیطان تمہیں بہت بڑے خسارے میں ڈالے گا اور تمہارا دوست بن کر تمہیں خسارے میں ڈالے گا پھر ایک جگہ فرمایا یعنی یقین شیطان جو ہے وہ تم دونوں کا کھلا کھلا دشمن ہے یہ آدم اور ہوا کے حوالے سے بیان کی گئی ہے تو یہ بات آدم اور ہوا پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ مردوں اور عورتوں دونوں کو اشعار کیا گیا ہے کہ شیطان تم دونوں کا کھلا کھلا دشمن ہے اس لیے اس کے بہکاوے میں آنے سے اشعار رہا ہوں نیک عمال بجاہ لاؤ عبادات کی طرف توجہ کرو حضرت مسئلہ علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم نے جو واقعات اور قصے بیان فرمائے ہیں یہ صرف پرانی باتیں ہی نہیں جو دھرائی گئیں ہمارے علم کے لئے بلکہ آئندہ کے لئے پیشگوئیاں ہیں کہ اس طرح اس طرح ہوگا آئندہ اس لیے اگر مومن ہو اور حقیقی مومن ہو تو ان باتوں سے اشعار رہو کہ یہ اب بھی پیدا ہو سکتی ہیں زمانہ بدلنے کے ساتھ شیطان کے حملے کے طریقے بھی بدلتے رہے ہیں ہر نئی ایجاد اور انسان کا ترقی کی طرف اٹھنے والا قدم ہے جہاں اپنی خوبیوں سے ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے وہاں شیطان بھی اس کو استعمال کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نقصان پہنچایا گا یہ شیطان تمہیں اور اس کے پیسے چلو گے تو گمرہیوں گھڑے میں گرتے چلے جاؤ گے اب اس آیت میں جو میں نے پڑھی ہے سورہ بکرہ کی اس میں فرمایا کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے فقر کے معنی غربت کے بھی ہیں اور فقر کے معنی ریڑ کی ہڈی ٹوٹنے کے بھی ہیں اللہ فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو تم کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہو گے یہ کام کرنے سے افلاں کام کرنے سے تم پر غربت حاوی ہو جائے گی اور اس دنیا میں جو دنیاوی ترقی کی دنیا ہے تم بہت پیچھے رہ جاؤ گے اور کبھی اپنا مقام پیدا نہیں کر سکھو گے اگر قربانیاں کرو گے پس شیطان کام کا اس طریقے پر ڈرانا قربانیوں کے حوالے سے بھی مختلف طریقے سے مختلف طور پر ہے کبھی وہ اس بات سے ڈرائے گا کہ یہ کام کا وقت ہے اور یہ وقت تمہیں اپنی عبادت کے لیے قربان نہیں کرنا چاہیے کبھی مالی قربانی سے روکنے کے لیے فکر سے ڈرائے گا کہ تمہارا کام اور پیسہ اگر اس وقت نکلا تو تمہارے کاروبار میں نقصان ہوگا کبھی اس بات پر ڈرائے گا کہ اگر یہ رقم آج یہاں خرش کر لی تو تمہارے بچے بھوکے رہ جائیں گے لیکن جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ اس کے ڈرائے میں نہیں آتے گزشتہ دینوں الفضل میں ایک مزمون میں دیکھ رہا تھا مالی قربانیوں پر کسی نے لکھنے والے نے لکھا کسی ربا میں کسی ایک احمدی کا واقعہ تھا کہ وہ صاحب گوشت کی دکان پر گھڑے گوشت خرید رہے تھے وہاں سے سیکٹری مال کا گزر ہوا سائیکل پر تو اس شخص کو دیکھ کر جو سعودہ خرید رہا تھا سیکٹری مال سے وہاں رو گئے اور صرف یاد دہانی کے لیے بتایا کہ آپ کا فلان چندہ بکایا ہے تو اس شخص نے پوچھا کتنا بکایا ہے جب اس نے بتایا سیکٹری مال نے کہ یہ بکایا ہے تو وہیں کھڑے کھڑے کافی رقم تھی وہ سیکٹری مال کو ادا کر دی اور رسید لے لی اور قصائی سے جو گوشت خریدا تھا وہ اس کو واپس کر دیا کہ آج ہم گوشت نہیں کھا سکتے سادہ کھانا کھائیں گے تو یہ ایسے بندے ہیں جو شیطان کے بکاوے میں نہیں آتے جو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تمہارے بچے ہیں ان کا آج گوشت کھانے کو دل چاہ رہا ہے اور تم اس سے ان کو محروم رکھ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں جماعت احمدیہ میں ایسے لوگوں کی جو صرف گوشت ہی نہیں چھوڑتے بلکہ بعض دفعہ مالی قربانی کی خاطر فاقے بھی کر لیتے ہیں لیکن مالی قربانیوں سے پیچھے نہیں لکھتے پھر جان کی قربانی ہے جماعت احمدیہ کی تاریخ ان قربانیوں سے بھی بھری پڑی ہے پاکستان میں تو آج کل سینکڑوں موتیں ہوتی ہیں عام آدمی کی بھی اور اچھانک کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت کون گولی کا نشانہ بن جائے لیکن احمدی وہ قربانیاں دیتے ہیں کہ علم ہوتا ہے کہ اس فعل سے یہ کام کرنے سے اس علاقے میں رہنے سے یا ان رستوں پر گزرنے سے کبھی امکانات ہیں کہ کسی وقت بھی موت واقع ہو جائے اور احمدی ہونے کے ویسے ہو جائے لیکن خدا کی خاطر یہ قربانیاں دیتے چلے جاتے ہیں جماعت احمدیہ میں کی تاریخ میں سیدت شہدہ حضرت عبدالعطیف شہید کی قربانی ہے مولی عبدالرمان صاحب کی قربانی ہے جو قابل میں ہوئی حضرت مصیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں تو ان قربانیوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ یہ عبد الرحمان ہوتے ہیں جو ایک مقصد کی خاطر خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر جان قربان کرنے سے بھی در ایک نہیں کرتے اور اس قسم کی قربانیاں کے بھی درجنوں واقعات ہیں احمدیوں کی زندگیوں میں کہ اچانک حملے کے نتیجہ میں نہیں قربانیاں کی یا شہاتیں حاصل کی بلکہ سینہ تارن کر اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے ان قربانیوں کی نظارے پیش کیے اپنی جانوں کی نظرانے پیش کیے تو بہرحال شیطان کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہیں قربانی کرنے سے ڈراتا ہے کبھی یہ کہہ کر کہ غربت کا شکار ہو جاؤ گے کبھی یہ کہہ کر کہ تمہاری اس قربانی سے تمہارے اولادیں بھی کسی قابل نہیں رہیں گی جب جان کی قربانی سے ڈراتا ہے تو پیچھے اولادوں کو خوف دلاتا ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا آج اس زمانے میں بہیشت کو بھی ریڈ کی ایڈی کا نام دی جاتا ہے تو قربانیاں کرنے والوں کو جو جان مال اور وقت کی قربانی کرتے ہیں اپنے اور اپنے بچوں کے معاش کے ختم ہونے سے ڈرائے جاتا ہے لیکن وہ قربانیاں کرتے چلے جاتے ہیں کبھی اس بہکاوے میں نہیں آتے ہیں اسی طرح اور کئی قسم کی قربانیاں ہیں جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں جن سے شیطان ٹراتا ہے وقت کی قربانی کی مثال ہے یہ تو ہر احمدی جانتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو احمدی بھی نظام جماعت سے منسلک ہیں وہ کچھ نہ کچھ وقت جماعت کے لیے دیتے ہیں اور کچھ نہیں تو جلسوں پر جلسوں پر ہی کچھ وقت دے رہے ہوتے ہیں اور بہت بڑی اکثریت جو ہے ہر ہفتے جمعہ کو جمعہ کے وقت اپنے وقت کی قربانی کر کے جمعہ پڑھنے آتی ہے اور شیطان کے وسوسوں کی پروانی کرتی ہے لیکن وہ روکتا ہے لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو جمعہ میں اور بعض وقت ایتوں پر بھی نہیں آ رہے ہوتے ہیں اور اپنے کاروبار پر یہی باتیں قربان کر رہے ہوتے ہیں اور نمازوں کی حالت جو ہے وہ تو ایک قابل فکر حالت ہے بہت بڑی تعداد ہے احمدیوں میں بھی جو اس طرح تو اجونی دیتی اس وقت کی قربانی کی موسیقی